پیارے سلام بھائیو سردی کا موسم آ چکا ہے تو ہمارے جسموں کو گرم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے گرم لباس کی ضرورت ہوتی ہے گرم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی غریبوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو بڑے ہی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان غریب مسلمان بھائیوں کا خیال کریں اور ان کو بھی گرم چیزیں وغیرہ گرم لباس وغیرہ لے کر ان کو بھی دیں تاکہ ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکے صورت المائدہ کی آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو زندہ رکھا ایک انسان کو زندہ کیا تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو زندہ رکھا ہم فقردین رضی رحمت اللہ لے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یا ڈوبنے سے بچا لینا بھوکے کو کھانا کھلا دینا سردی اور گرمی سے ان کو بچنے کا انتظام کر دینا یہ زندہ رکھنے کے مترادف ہے آج جن اسلامی بھائیوں کے پاس دولت ہے جن کے پاس مال کی کسرت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کے ساتھ نوازہ ہے وہ جا کر دیکھیں اپنے محلوں کے اندر اپنے رشتداروں کے اندر جا جا کر دیکھیں کتنے مسلمان ہیں بچوں کے پاس پہننے کے لیے سردی سے بچنے کے لیے لباس نہیں ہوگا تو ہم جائیں اور ہم اپنے ان غریب رشتداروں ان محلے داروں کے پاس جا کر دیکھیں اگر جرابوں کی ضرورت ہے جراب لے کر دے دیں سویٹر کی ضرورت ہے سویٹر لے کر دے دیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کی سردی کے اندر مدد کیجئے مسلم کے اندر دوہزار پانس سو ستر نمبر حدیث پاک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا مسلمان کے کام آ جانا یہ اس کے دنیاوی فائد بھی ہیں اور دینی فائدے بھی ہیں ایک شخص تھا جس کو نیند نہیں آتی تھی اور روزانہ وہ کئی کئی نیند کی گولیاں کھا کے سوتا تھا پھر بھی وہ چین کی نیند سو نہیں پاتا تھا پھر کیا ہوا ایک دن رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی دل بے چین تھا وہ گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا سڑک پہ گھومنے کے لئے چلا گیا رستے کے اندر اس نے دیکھا کہ گریب انسان سڑک کے کنارے سردی سے ٹھٹر رہا تھا لیٹا تھا آرام کر رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا بندہ سردی سے تڑپ رہا ہے یہ گھر گیا اور اس نے کمبل لیا اور کمبل لا کے اس گریب انسان کو دے دیا جب گھر واپس آیا تو یہ خود کہتا ہے کہ پہلے میں چار چار گولیاں کھا کے سوتا نیند نہیں آتی تھی اس دن میں اللہ کے بندے کی مدد کر کے آیا جب واپس آتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بعد سکون کی نیند عطا فرما دی ہمارے بزرگان دین اہل بیت اطہار صحابہ اکرام اولیاء اکرام ان کا یہ طریقہ تھا یہ اپنی ذاتوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے والد مصطفیہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ کے سر کے اوپر ایک چادر تھی رستے کے اندریں غریب اور نادار مسلمان ملا ایک غریب اور نادار انسان ملا اور اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور آپ مجھے یہ چادر دے دیں تھوڑی دیر کے لیے عطا کر دیں میں سردی مجھے لگ رہی ہے یہ سردی دور ہو گئی تو آپ کی چادر میں آپ کو واپس کر دوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے وہ چادر اتار کے اس غریب کو دے دی اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اس چادر کو تم رکھ لو مجھے واپس بھی نہ کرنا اور مزید آپ نے صرف ایک تہمد اپنے پاس رکھا اس کے علاوہ جسم کے سارے کپڑے اتار کے آپ نے صدقہ فرما دیئے حضرت بشر حفی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا سردی کے موسم میں آپ کے پاس گرم لباس بھی تھا سردی کے اندر بھی استعمال نہیں فرماتے کسی نے آپ سے سوال کیا حضور آپ کے پاس آپ کو سردی لگ رہی ہے آپ کانپ رہے ہیں تو آپ یہ گرم لباس استعمال کر لیں آپ کے سامنے رکھایا آپ پہنتے کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہ اس وقت امت مصطفیٰ بڑی تعداد کے اندر غریب ہے ان کو سردی لگ رہی ہوگی پریشانی کا شکار ہوں گے لیکن میری اتنی گنجائش نہیں کہ میں ہر مسلمان کی جا کے مدد کر سکوں لہٰذا میں یوں کرتا ہوں کہ میں اپنے گرم لباس استعمال نہیں کرتا تاکہ مجھے بھی سردی لگے اور یوں میں اللہ کے بندوں کی سردی کے اندر یہتی ان کے ساتھ کر سکوں امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا آپ جب سردیوں کا موسم آتا تو آپ رضائیاں تیار کروا کروا کے غریب مسلمانوں کے اندر تقسیم فرمایا کرتے تھے یہ آپ کی عادت تھی ایک بار آپ تمام رضائیاں تقسیم فرما چکے تھے ایک غریب مسلمان آیا اور اس نے کہا حضور مجھے بھی رضائی دیں سردی سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جو چادر اوڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنی وہی چادر اس بندے کو توفہ دے دی اور ایک بار آپ کے خادم آپ کے پاس سے جانے لگے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا لگتا ہے کہ تمہارے پاس رضائی نہیں ہے ایک ہی رضائی تھی جو رضائی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے جسم کے اوپر لے رکھی تھی آلہ حضرت کا صدقہ اور آپ کا عصار دیکھئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی وہ رضائی اتاری اور اس اپنے خادم کو توفتاً عطا فرما دی جو اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے اللہ اس کو کیسا نوازتا ہے حضرت ابوبکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا مرنے کے بعد ان کو اللہ نے بخش دیا اور اللہ تعالی نے ان سے پوچھا اے شبلی جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بخش دیا آپ نے عرض کیا اے مولا آپ نے اپنی نیکیاں گنوائی نمازیں ہیں طہارت ہے اور اس طرح کافی ساری نیکیاں آپ نے گنوا دی اللہ نے فرمایا کہ اے ابوبکر شبلی میں نے تجھے تیرے ان عامال کی وجہ سے نہیں بخشا میں نے تو تمہیں اس لیے بخش دیا ہے کہ سردی کی ایک رات تھی اور تم گھر سے جا رہے تھے ایک بلی اس کو سردی لگ رہی تھی سردی سے کاپ رہی تھی تم نے میری مخلوق کے اوپر رحم کیا تم نے اپنے گرم کپڑے اس بلی کے وہ لپیٹ دیئے اس بلی کو سردی سے بچا لیا اے ابوبکر شبلی تم نے میرے مخلوق کے اوپر رحم کیا جا میں تیرے اوپر رحم فرماتا ہوں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا آپ حدیث لکھ رہے تھے اور لکھتے لکھتے آپ کے کلم پہ ایک مکھی آکے بیٹھ گئی پیاسی تھی سیاہی چوسنا شروع کر دی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ کلم اپنی روک لی کہ جب تک یہ مخلوق ہے اللہ کی مخلوق ہے یہ اپنی پیاس بچا کے جائے گی اس وقت تک میں کلم نہیں چلاوں گا کلم چلائی تو مکھی اڑ جائے گی تو آپ نے کلم کو روک لیا تاکہ یہ مکھی اپنی پیاس بچھا لے ان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے بخش دیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا وہ ایک دفعہ سخت گناہگار تھا ایک بار وہ توبہ کرنے کی نیت سے نکلا اور جنگل میں ویرانے کے اندر بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی اور ساتھ ہی ایک خوشک لکڑی کا ایک ٹکڑا انہوں نے زمین کے اوپر گاڑ دیا کہ اے اللہ جب تو مجھے معاف کر دے جب تو مجھ سے راضی ہو جائے تو میری اس خوشک ٹینی کو سبز و شداب فرما دینا تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو چکا ہے ایک عرصہ گزر گیا لیکن اس کی ٹینی جو تھی وہ سبز نہ ہوئی ایک عرصہ گزرا تو ایک اور بندے کا قریب سے گزر ہوا اس نے دیکھا کہ اللہ کا بندہ یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہے سوال کیا ہے اللہ کے بندے کیسے بیٹھے ہو اس نے بتایا کہ میں نے یہ ٹینی گاڑ دی ہے اور اللہ سے میں صبح و شام معافی اور توبہ استغفار کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جب تو مجھے معاف کرے جب تو میرے اوپر رحم فرمائے جب میری دعا کو قبول فرمائے تو اس ٹینی کو سر سبز و شداب فرما دینا تو وہ کہنے لگا چلو یہ تو اچھا طریقہ ہے وہ نیا بندہ بھی اس کے قریب بھی بیٹھ گیا اس نے بھی ایک خوشک ٹکڑا لکڑی کا زمین کے ادر گاڑ دیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی رات کے پچھلے پیر قریب ہی کوئی آبادی تھی وہاں جھوپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی اس نے پہلے والے بندے سے پوچھا کہ بھئی یہ رونے کی آواز کہاں سے آئی ہے تو وہ پہلے والا بندہ کہنے لگا کہ یہاں کوئی جھوپڑی ہے جب بچے بھوک اور پیاس یا پریشانی ان کو ہوتی ہے تو وہ رونہ شروع کر دیتے ہیں لیکن میں تو عرصہ درہ سے یہاں بیٹھا ہوں میں نے کبھی جا کر نہیں دیکھا میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں یہ نوجوان یہ بھی عبادت کے اندر شریک ہو گیا عبادت کرتا رہا مزید تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ کیسی عبادت ہے اللہ کی مخلوق پریشان ہے میں اس کے کام نہ ہوں تو یہ جو نیا بندہ جس کی آج پہلی رات تھی یہ اٹھا اور جس جگہ سے آواز آ رہی تھی رونے کی آواز بچوں کی تھی اس جھوپڑی کے اندر گیا ان کی جو مدد تھی ان کی حاجت تھی وہ مشکل ان کی حل فرما دی جب واپس اپنی جگہ پہ آیا کی ٹینی جو اس نے آج ہی زمین کے اندر لگائی تھی دیکھتا ہے کہ وہ سر سبز و شداب ہو چکی تھی قلیمان کی 3447 نمبر حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ انسان کو قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور فرمایا کل قیامت والے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور آج ایک یہ بھی معاملہ ہے خرچ بھی کریں گے غریبوں پہ کریں گے غریبوں کی مدد بھی کریں گے اپنی برادری کے اندر اپنے رشتہ داروں کے اندر جو غریب بیٹھے ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی ترمزی شریف کے اندر 658 نمبر حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسکین کے اوپر صدقہ کرے اللہ اس کو ایک عجر عطا فرمائے گا اور جو بندہ اپنے رشتہ دار غریب کے اوپر صدقہ کرے اللہ اس کو دو عجر عطا فرمائے گا ایک تو اس کو صدقہ کرنے کا صواب عطا فرمائے گا دوسرا اس کو رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا صواب عطا فرمائے گا کنزل ام مال کی 16653 نمبر حدیث پاک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے کسی مسلمانے کی حاجت کو پورا کر دیا گویا وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے سارے سال ساری عمر جیسے اس نے عبادت کی ہو